بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عام الفیل کے تقریبا تیرہ سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور نبوت کے چھٹے سال پینتیس سال کی عمر میں مشربہ اسلام ہو کر حرم ایمان میں داہل ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ کا نام عمر بن خطاب لکب فاروق اور کونیت ابو الخیس ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نصب نومی پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے آپ کی نئے ہجرت کے کچھ عرصے بعد بیس افراد کے ساتھ علانیہ مدینہ کو ہجرت کی آپ نے تمام غزوات میں حصہ لیا سن چھے سو چونتیس ہجری میں خلافت کے منصب پر فائز کیے گئے چھے سو چورتالیس تک اس عوضے پر کام کیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتب شخصیت ہیں جن کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا مانگی تھی پیغمبرِ خدا نے غلافِ قعبہ پکڑ کر دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرما دے قبول اسلام کے بعد عہدِ نبی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ صرف قرباصل ہوا بھلکہ تمام معاملات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت کو امیت اصل تھی غزواتوں یا حکومتی معاملات سب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا جاتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خریفہِ راشد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کا رتبہ سب سے بلان ہے آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا عمر کی زبان پر خدا نے حق چاری کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کفار کی روح کامتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اپنا رستہ بدل دیتا ہے میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتداء کرنا دور خلافت آپ کے دور خلافت میں اسلام سلطنت کی حدود بائیس لاکھ مربع میرے تک پھیلی ہوئی تھی آپ کے انداز حکمرانی کو دیکھ کا ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر عمر کو دس سال خلافت کی اور ملتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا اس میں دو بڑی تاکتوں ایران اور روم کو شکست دے کر ایران اراک اور شام کو اسلامی سلطنتوں میں شامل کیا بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ خود وہاں تشریف لے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے امیر المؤمنین کہہ کر پکارے گئے آپ نے بیت المال کا شعبہ فعال کیا اسلامی مملکت کو صوبوں اور ظلوں میں تقسیم کیا عشرہ خراج کا نظام قائم کیا مردم شماری کی بنیار ڈالی قاضیوں کے لیے خطیت ترخائم مطعین کی احداث یعنی پولیس کا محکمہ قائم کیا جیل خانہ واضح کیا اور جلہ وطنی کی سزا متعرف کی سن ہجری جاری کیا زراعت کے فروغ کے لیے نیرے خدوائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا مشہور کول ہے کہ اگر درائے فراب کے کنارے ایک کتہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا اس قدر خوف خدا رکھنے والا راتوں کو جاگ کا ریایہ کی خدمت اور جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تائید میں سورہ نور کی آیات مبارکہ کا نازل ہونا جس نے اپنی آمد پر گلیوں میں اعلان کیا کوئی ہے جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہو بیوی کو بیوہ کرانا ہو ماں باپ کی کمر جکانا ہو آنکھوں کا نور گمانا ہو آئے عمر نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کر لیا ہے آج سے اعلانیہ ازان اور نماز ہوا کرے گی شہادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہادت کی خوشہ بھی سنائی تھی ستائیس لجہ سنتیس ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نماز فجر کی امامت کر رہے تھے کہ ابو اللول فروز نامی مجوسی خنزیر نے آپ کو زیر علودہ خنجر سے زخمی کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی تین دن موت عزیز کی کشم کشم مفترہ رہنے کے بعد یکم محرم الحرام چوبیس ہجری کو شہید ہو گئے آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں موجود ہے تو پیارے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کر دیئے گا اور ہمارے چینل ہری پوردہ نظاروں کو سبکرائب کرنا مت پھولئے گا اسی کے ساتھ آروجوید کو دیجی اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ